ورنہ تو اس وقت قیفیت وہ ہے جو ایک فقیر ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر قریش عرمت اللہ علیہ کے صحبت میں آیا اور اس نے عرص کیا کہ حضور مجھ پر توجہ کریں مراقبہ ہونے والا تھا اس نے کہا مجھ پر توجہ کریں حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا اس طرح کی بات کہنا بعض اوقات نوبارتین کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی حجت حرک کے لیے صحیح نہیں ہو اس نے کہہ دیا مراقبہ ختم ہوا تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کے آیا اس نے کہا حضور آپ نے توجہ کی مجھ پر میں نے عرص کی تھی آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہا ہاں ہم نے توجہ کی تھی لیکن تمہارے دل کے دریچے بند تھے تمہارا خیال کہیں اور تھا تمہارا خیال پیچھے گاؤں میں تھا تمہارا خیال اپنے کاروبار میں تھا فیض ایسے نہیں ملتا وہ میرے کاروباری بھائیوں روپے ایسے ملتے ہیں روپوں کے پیچھے جان تن من دھن دماغ دل جگر پھٹی پھڑے سب ہم نچاور کرتے ہیں پھر ہمیں وہ روپے ملنا شروع ہوتے ہیں روپوں کے لیے ہم اتنی میند کرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے کیا میند کی ہے وہاں سے یہاں تک آئے ہو تو بار بار گڑی دیکھ رہو کب میں جاؤں گا فون پر بھئی کیا آؤں میں بس ابھی آنے ہوں میں ابھی آنے ہوں کیا ضرورت تھی تمہارے آنے ہوں سندھی میں جان آئے مہان راتوں جیتے ایک ضرورت کیڑی پیڑی بیٹو اوجیاں ہوتے ہیں بس اب تو مجھے وہ کرنا ہے اب تو مجھے وہ کرنا ہے اوہ بے وکوس اے میرے بھائی یہاں آتے ہو تو دل کے ساتھ آؤ ورنہ تو آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسوں کی جا کر پو جا کر اپنے دکان کو جا کر چا چا اپنے پیسوں کی جاچر چوکی داری کرو آتے ہو تو صحیح طریقے سے آؤ اس طرح آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور نہیں یہاں کوئی بکھاری بیٹھے ہوئے کہ تمہارے لیے منتظر ہو ہاں سے یہاں سے آجاؤ آجاؤ یہ خدا کی کا بلاوہ ہے یہ خدا کا بلاوہ ہے یہ خدا کی مہربانی اور انتخاب ہے دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے وہ پیسوں کی چوکی داری کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے سونے کو چاٹنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے میں اپنے آپ کو کر میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا میرے اندر اتنی خرابیاں ہیں اگر آپ کو پتہ چلے دو یہاں مجھے پتھر مار مار کے ڈھیر کر کر آپ کو میری خرابی کا پتہ نہیں ہے دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے وہ دربار پر آئے گا جو دل لے کر آئے گا جو محبت لے کر آئے گا جو اپنے دماغ اور دل کو نشاور کرنا جانتا ہو وہ نتوسس وہ آیا کیا آیا کچھ بھی نہیں ہے دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے مو پھیر کر جو جاوے رستہ درات وہ آفیسر صاحب وہ پیسویں گریڈ کے صاحب اور سٹاک درستہ کھلا ہو ابھی چلے جائیں یہاں میں بھی چلا جاؤں اس مجمع پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا کی رحمت اس مجمع پر ہے اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے میں خوش قسمت ہوں کہ اس مجمع کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں خدا نے مجھے توفیق بخشی ہے تو اس لیے اس رمز کو سمجھو تو جب تک دل و جان سے وہ کہتے ہیں کہ ہو جس کو جان و دل عزیز غالب کہتا ہے ہو جس کو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں اگر اتنی اپنی عزت پیاری ہے اتنی اپنے پیسے پیارے ہیں تو پھر یہاں کیوں آئے یہ تمہارے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تم اجنبی ہو اجنبی اور کوئی تمہارا یہاں رفیق نہیں اگر محبت اور دل اور علفت اور پیار لے کر آئے ہو تو تمہارے چہرے کو ہم جانے یا نہ جانے تمہارے شکل کو پیچانے نہ پیچانے تمہارے رتبے کو پیچانے نہ پیچانے تم ہمارے بھائی ہو تم ہمارے سائن ہو تم ہمارے پیارے ہو اور تم سے ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کیا قیامت میں بھی رشتہ جڑا رہے انشاءاللہ یہ تو وہ کشش ہے جو مجھے کھینچ کر کانوں سے پکڑ کر یہاں لے آتی ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے وہ رسی نکلنے جائے اس رسی سے میرا ہاتھ چھوٹ لے جائے اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو پھر میں سلاب کی لہو میں بیوب جاؤ گا اس رسی تو تھامنے کے لیے یہ اڑا گا رہا ہے یہ رسی کسی تفریق اور فرق کے بغیر سب کے لیے لٹکی ہوئی ہے کس ملک سے آئے ہو کس رنگ کے ہو کس نسل کے ہو غریب ہو مسکین ہو آؤ مل کر خدا کی رسی کو پکڑتے ہیں سیٹھ ہے تو بھی وہ سیٹھ اپنے سیٹھ پن وہ امیر اپنی امیری کو اپنے ساتھ رکھے اس رسی کو جب تھامنے والے ہیں تو خدا کی نظر میں سب برابر گئے تو اس لیے اپنی شان مان اگر پیاری ہے تو کر یہاں نہیں آنا چاہیے تو مجنبی تو اس لیے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ سیکھو اس کے بغیر اس کی حلاوت نہیں ملے گا اس کا مزہ نہیں ملے گا